بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح نیسر ریو یا سیر بیام ریو ریوہ نولودہ تامل سانیہ قولی ربی زدنی علماء اسلامیار جماعت شہارم آج ہم اس کا دوسرا لیکچرز کریں گے پہلے آپ نے سبب اللہ پر ایمان کا پہلے دو سوال کیے تھے جیسے کوسٹن نمبر ایک ہے خالق کسے کہتے ہیں اور کوسٹن نمبر دو ہے اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے یہ دو کوسٹن جو ہیں ہم نے پہلے لیکچرز میں کیے تھے آج اس کا تیسرا سوال دیکھئے سورہ احلاص میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کو کس طرح بیان کیا گیا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار جو ہے وہ سورہ احلاص میں بہترین طریقے سے کیا گیا ہے جیسے صفحہ نمبر دو پہ دیکھیں آپ قرآن مجید کی سورہ احلاص میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کو اس طرح بیان کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کا ترجمہ دیکھئے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محاتب ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ السمد کہ اللہ ایک ہے لم یلد ولم یولد اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے ولم یقل لہو قفوان احد اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے تو بچو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا بحثیت مسلمان ہمارے لئے نہائید ضروری ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اقرار جو ہے وہ ہمیں دائرہ اسلام میں داہل کرتا ہے ورنہ وہ بہت سے ایسے فرقے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی میں اوروں کو بھی شریع کرتے ہیں تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور اس طرح وہ دائرہ اسلام میں داہل بھی نہیں ہو سکتے تو دائرہ اسلام میں داہل ہونے کے لئے اور ایک مسلمان کے لئے انتخائی لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کی وحدانیت کا اقرار کریں وحدانیت واحد سے ہے اور واحد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد اور اکیلہ ہے وہ یقتہ ہے تمام صفات میں یعنی اس کی صفات صرف اللہ تعالیٰ میں ہیں وہ تمام صفات کا مالک ہے اور وہ صفات اللہ تعالیٰ ہی اگر چاہے تو اس کا کوئی ایک پرسنٹ حصہ وہ کسی انسان کے اس میں آتا ہے نہیں تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور اسی نے اس تمام جہان اس کائنات کو پیدا کیا ہے اسی نے درختوں کو پیدا کیا پودوں کو اگایا ہے اسی نے بارش برسانے کا کام لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ دنیا فانی ہے ہر چیز فانہ ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو اب ہم چوتھا سوال کریں گے مشکل اور پریشانی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بچوں مشکل اور پریشانی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ہر پریشانی اور مشکل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر مصیبت میں مصیبت کو صبر سے جھیلنے کی توفیق دے صبر سے ہم ہر چیز کا مقابلہ کریں مصیبت کا مشکلات کا اور ہمیں اگر مصیبت اور پریشانی مشکل اور پریشانی جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے اور وہی جو ہے پاک ذات جو ہے ان مشکلات سے اور پریشانی سے نکالنے میں مدد بھی دیتی ہے تو ان تمام سوالات کو جو ہے آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں یعنی ان کے جوابات کیونکہ یہ کتاب میں ہی ان کے جواب دیئے گئے ہیں تو آپ نے اس طرح ان دونوں سوالوں کو اور پھر ان کے جوابات کو اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں سورہ احلاص میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کو کس طرح بیان کیا گیا ہے جواب ہے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے دوسرا سوال دیکھیں مشکل اور پریشانی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ان دونوں سوالوں اور ان کے جوابات کو آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اگلا سوال دیکھئے حالی جگہ پر کرنے کے لیے درست لفظ پر ٹک کا نشان لگائیں پہلا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی دیش نہیں اس حالی جگہ میں ان تینوں آپشنز میں سے ایک آئے گا تو کیا آئے گا بچو اولاد اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے دوسرا دیکھیں اس کائنات کی ہر ڈیش مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے نمبر تین پہ دیکھیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کبھی ڈیش نہیں ہو سکتی کبھی ختم نہیں ہو سکتی نمبر چار ہے ہمارے ڈیش کا مالک اللہ تعالیٰ ہے ہمارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے بچو یہ ہمارے آج کا کام تھا اور آپ نے سوال نمبر تین اور چار کو اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے اور بہت اچھے سے اس پورے چپٹر کی تیاری کرنی ہے تاکہ آکہ پیپر کی بھی تیاری ہو سکتی جزا کرلا